اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سر بائی ہوپ آپ سب بھی اچھے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں ہستے ہو مسکراتے ہوں گے تو فرنس گوڈ مورننگ صبح صبح کا ٹائم ہے وہ فجر کا ٹائم ہے ابھی ابھی نماز ہم سب نے پڑھ لی تھی آیان اور حسین جو ہے وہ لاسٹ میں آیا نماز پڑھنے کے لیے کیونکہ آیان جو ہے وہ نہ آنے چلا گیا تھا اور حسین تو اٹھ کر ایسی نارمل سا اس نے وضوح کر لیا تھا اور بس بھی راگیں جو ہے نماز پڑھ کر نماز پڑھنے لگ نماز پڑھ لیں اس کے بعد جو ہے ان کے ناشتے کی تیاری کرنی ہے کیونکہ ٹائم جو ہے وہ ہمارے پاس کم ہے ساتھ وہ آلری بچ چکے ہیں اب آٹھ بجے تک پونے آٹھ ہی نکل جاتے ہیں بچے تو ایک گھنٹے میں ان کا ناشتہ اور ان کا تیار اشاری یہ سب چلنی تھی تو ناشتہ میں نے کروا دیا ناشتہ خاص کچھ ہوتا نہیں تو اس لیے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرتی ہوں کیونکہ ناشتے میں جو ہے وہ چائے پاپے یا پھر بریڈ اس طرح سے جو ہے وہ کر کے جاتے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلیں اسی طرح سے جو ہے نا ان کا وہ ناشتہ مطلب کہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا اور یونی فرم جو ہے وہ میں اٹھا کر جو حسین کا یونی فرم ہے وہ اس کے پاپا کو دوں گی کیونکہ حسین کے جو ہیں وہ بہت نخرے ہیں بھئی صبح کے ٹائم پہ ہارسور پہ اپنے پاپا کے سامنے تو بلکل نخرے نہیں کرتا اور عام سے تیار ہو جاتا ہے اور باقی جو ہے نا یہ بہت زیادہ نخرے کرتے ہیں تو بس صبح کا ٹائم اور ساتھ ہی ہم لوگ یہاں پہ اور ساتھ ہی جو ہے وہ تلاوت بھی ہم لوگ چلا دیتے ہیں تاکہ جب تک بچوں کی تیاری ناشتہ وغیرہ یہ سب چل رہا ہوتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ تلاوت لگا لیتے ہیں تو وہ سن رہے تھے بس اس کے بعد بچوں کو تیار کر کے اب میں نے ان کو بھیج دیا ہے اور حسیب کی تو عادت ہے کہ وہ ہمیشہ ہاتھ چوم کر جو ہے وہ جاتا ہے باقی دوسرے پچھے جو ہے اس کو دیکھ کر پھر فوراں بھاگے ہوئے آتے ہیں اور پھر وہ میرا ہاتھ چومتے ہیں اور ریان بول رہا ہے کہ ماما مجھے پیار بھی دیں کہ آج کا دن میرا بہت اچھا گزرے یہ بھی بولیں تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو بس جہاں پہ جی میں سب کا ہاتھ چوم کر پھر ان کو جب بولتی ہوں کہ آج کا دن آپ کا انشاءاللہ بہت اچھا گزرے گا تو بچوں کو نا جیسے تسلیسی ہو جاتی ہے سکون آجاتا کہ ہاں آج ماما نے بول دے تو آج ہمارا دن بہت اچھا گزرے گا اور بس پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سر پہ ہاتھ پھرے اور ہمیں بولیں ماما کہ آج کا دن آپ کا بہت اچھا گزرے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اب یہ جا رہے ہیں سکول میں تو حسین جو ہے اس کے جاتے جاتے بھی بڑی باتیں ہوتی ہیں ماما یہ کر دینا وہ کر دینا یہ ایسے کرنا وہ ایسے کرنا میں کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بابا جاؤ جاؤ اس کے بعد پھر میں آگئی تھے ورسمنٹ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے خجوریں جو ہے وہ دھو کر دے تو تھوڑی چیتا کہ میں وہ ابھی فی الحال کھا لوں اور ان کا جو ہے بیناشتے کا موڑ بھی تھا اور نئی بھی تھا اور سونے کا بھی تھا اور نئی بھی تھا تو یہاں پہ کچھ یہ جو نا فوٹوز میرے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہے تھے مجھے دکھا رہے تھے کہ یہ دیکھو وہاں پہ فارم جو بن رہا ہے تو وہاں پہ ڈیلی جو ہیں ان کی تصویریں وغیرہ وہاں سے آتی رہتی ہیں کہ آج یہ کام ہوئے آج یہ کام ہوئے آج اتنا ہوگیا آج اتنا ہوگیا تو وہی بس دکھا رہے تھے ابھی وہ لیٹے ہوئے ہیں اور میں نے سوچا کہ میں جلدی سے جو ہے وہ آٹا بھی گون لیتی ہوں اور ساتھ ہی گھر کے جو کام کا جہاں وہ بھی سٹارٹ کر لینے صبح کے ٹائم میں تو میرے حیال میں ہر عورت کا جو دن ہے نا وہ بہت زیادہ تف گزر رہا ہوتا ہے صبح کے ٹائم پر بہت سارے کام ہوتے ہیں کرنے کے لیے حاصل پر جن کے پاس ہیلپر نہیں ہوں گے تو اور بھی زیادہ کام ہوتا ہے مطلب کہ میں تو جو کر رہی ہیں وہ کم ہے کیونکہ میرے ساتھ جو ہے وہ میری ہیلپر بھی ہے وہ کافی ہیلپ کروا دیتی ہے میرے ساتھ باقی جو ہے جن کے پاس نہیں ہوتی یہ انہی کو پتا ہوتا ہے تو بس آٹا جو ہے وہ میں اس طرح سے کٹھا کر کے اس کو رکھ دیتی ہوں تو کبھر کوئی پانچ دس منٹ کے لیے اس کے اوپر کور کر کے نا اس کو تو اس کو رکھ دوں گی پھر دوبارہ سے جب اس کو گون دیں گے تو اتنا کوئی اچھا گونتا ہے نا آٹا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں تو بس اس کو ابھی میں کور کر کے رکھ دیتی ہوں اور ہسپنٹ کی آوازیں آئی تھے اندر سے بہت زیادہ ہسنے کی تو میں چوری سے جا کر ان کے پاس کھڑی ہو گئی تو مطلب کہ حد ہے نا اتنے مگن تھے اتنے حسرت زور زور سے ان کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے نا جب یہ خود یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا موبائل میں کچھ بھی ایسا سین چل رہا ہوتا ہے فنی سا یا کچھ یہ زیادہ تر وہ ایسے ڈرامے دیکھتے ہیں جیسے وہ سٹیج ڈرامے ہوتے ہیں اس میں کچھ فنی باتیں ہوتی ہیں تو اس میں نا یہ بہت ہستے ہیں تو میں کب سے کڑی ہوں ان کے پاس انہوں نے دیکھا ہی نہیں مجھے تو میں نے کیمرہ یہ کنگریں بہت دیر بعد آن کیا اپنا تو پھر میں پہلے سوچی تھی کہ بنا ہوں یا نہ بنا ہوں تو پھر میں نے ہیر سوٹا سے ایک کلپ لے لیا تھا ان کا تو انچی انچی ہس رہے تھے تو ایسے نہ ہوت سے یہ لگے رہتے ہیں جب بھی فری ٹائم پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ سے یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے خود ہی جو ہے نا وہ مست رہتے ہیں اپنی لائف میں ہستے رہتے ہیں اور ٹینشن ہے تو ہر کسی کو ہوتی ہے کس کو نہیں ہوتی ٹینشن ہے تو حاصل پہ ہم گھرے لو خواتین سے کوئی پوچھ کر دیکھے ہم تو یقین کریں کبھی کبھی اتنا زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ سر میں در شروع ہو جاتا ہے اپنی وہی سارا دن کی صبح سے اٹھ کے روٹین جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے سارا دن وہ کام کرنے ہوتے ہیں کبھی تھوڑا سا بیچ میں سرکون مل جاتا ہے یا پھر اکثر ہوتا ہے نا دل کرتا ہے کہ آج چلو کچھ نہیں بناتے تو اسی دن نا ہزبنٹ بائی سے سوچ کر آتے ہیں کہ آج گھر میں کچھ اچھا بنا ہوگا اور اسی دن گھر میں عورت کا بھی اگر دل نہیں کر رہا کچھ بنانے کا تو پھر لڑائی شروع ہو جائے گی کہ ہاں آج بنایا کچھ نہیں ہے وہ اس طرح کی بات ہے نا تو ہیر یہاں بنا میں چیزیں وغیرہ سمیٹ رہی تھی بچوں کے کمرے کے بستر وغیرہ سمیٹ رہی تھی کیونکہ آپ لوگوں کو میری روٹین جو ہے وہ بڑی پسند آتی ہے اور آپ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اپنی جو روٹین ہے وہ شیئر کیا کریں تو بس ابھی میں وہی کر رہی تھی صبح کے ٹائم پر جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ بہت سارے کام ہوتے ہیں تو ایک طرف ہم نے مشین بھی لگا لی تھی دوسری طرف چیزیں وغیرہ بھی سمیٹ رہے تھے ناٹھتے کی تی ہوں نکال دیتی ہوں نکال دیتی ہوں پانی میں سے نکال دو تو پھر ہم پانی میں سے نکال دیتی ہوں تو اس طرح سے کر کے نا پھر ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں ادھر سے میں سار سا چیزیں سمیٹ لیتی ہوں یا کچھے میں جو ناشتیں وغیرہ کا کرنا ہوتے ہیں وہ کر لیتی ہوں تو آپ لوگ میرے کپڑوں کو جو ہے نا وہ حاصل پر اگنور کریے گا کیونکہ رات کو نا میری عادت ہے لوسی ٹی شرٹ اور شلوار جو کلیسی یا ٹروزر پلازو وغیرہ کچھ اس ہی حال میرا موڈ نہیں تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہی نا جب ہم لوگ کام میں ایک دفعہ لگ جاتے ہیں تو پھر ہماری ہی ہوتی ہے کہ بس جب تک کام اینڈ نہیں ہو جائے گا نا جب تک ہم لوگ بالکل اپنے اوپر دھیان ہی نہیں دیتے ہیں تو بس میرا بھی بس وہی حال تھا بھی کپڑے شپڑے ڈال کر اندر آئی تو دیکھا لائٹ آف کر دی ہے ہسپیڑ نے اور ازراہم سے لیٹ گئے تو میں نے کہا کہ یہ کیا نا آپ کو اٹھ نہیں لے ابھی تو کہہے تھے نہیں اٹھ جاتا ہوں ہونا ہوتا ہے دروائز کیا کرتے ہیں کہ اٹھ جاتے ہیں تو پھر بس اٹھ جاتے ہیں بستر سے اور پھر نکلتے ہیں باہر پھرتے ہیں گھومنا جو ہے ان کا جاری ہوتا ہے تو پھر میں نے سوچا کہ چلو جب تک یہ سو رہے ہیں جب تک اپنے جتنے کام ہو سکتا ہے وہ کر لیتی ہوں پھر سالن نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ چلو آلو کی بھجیا جو ہے وہ جلدی سے بنا لیتی ہوں کیونکہ پھر آملیٹ وغیرہ بنانا پڑے گا انڈا بنانا پڑے گا تو بہتر ہے کہ وہ ج دس منٹ میں جو ہے نا وہ پانچ منٹ میں آلو کی بھجیا بن جاتی ہے تو پھر میں نے سوچا کہ بس وہ ہی بنا لیتی ہوں اچھا یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے کڑاہی کو جو ہے وہ اگنور کرتے ہیں آپ لوگ سوچیں گے کتنی حراب ہو رہی ہے تو وہ اصل میں میں نے خودی جو ہے نا وہ اندر سے مانج مانج کے لوہی کی داروں سے اس کا جو کلر تھا وہ ہتم کر دیا تھا تاکہ وہ بلکل جو ہے اندر سے ساف ہو جائے لیکن وہ اتنی ہوئی ہے ابھی بھی ہم لوگ اس کو ڈیلی رگڑتے ہیں تاکہ بلکل جو ہے وہ کلین ہو جائے اور آلو کی بھجیا بنانے کے لیے جو مسالے وغیرہ لیے ہیں وہ بھی سب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس میں میں نے کٹیوی لال مرچ ڈالی ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو اچوائن تھوڑی چی ڈالی ہے نمک ڈالا ہے اور یہ ہے جی پیسی بھی لال مرچ ہے اور یہ میتھی دانا ہے اور یہ ہے پیسا واسو کا دھنیا سونف اور یہاں پہ تھوڑی سی آپ کو کلونچی دکھ لی ہوگی جو کہ دوشی پڑھ کے میں نے ایڈ کی ہے اور یہ ہے جی ہلتی پورڈر ٹھیک ہے یہ چیزیں ڈال کر پس اب اس میں میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں جو اس کے بعد اس کروڑ میں رکھ دوں گی ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے جب ہم اپنی ٹانگیں پس آئیں گے تو یہ تو ہو گئی تو یہاں پہ ہوا کیا کہ جو آلو تھے وہ چل گئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں سارے جو ہیں وہ نیچے لگے ہیں تو اب اس کا ہم کیا کریں گے ویسے تو اب یہ کھانے کے قابل نہیں رہے کیونکہ اس میں سمیل ہوگی ہے جلے رکھی تو یہ ہے ہمارے جلے ہوئے آلو کی ریسپی جلے ہوئے آلو کی ریسپی کیسی لگیا آپ لوگو ضرور بتانا اصل میں دوسری سائٹ پہ کپڑے بھی تاروں پہ ڈال لیوں ساتھ ساتھ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوں کپڑے نکلوانے کے لیے اور ساتھ چیزیں وگرہ بھی سمیلت رہی ہوں تو تھوڑا بہت بیچ میں ٹائم ملا تو سوچا لاغ ایڈٹ کر لوں وہی صبر کر لوں یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں تو پھر یہ چیزیں تو ہونے تھی اب یہ جل گیا سارا تو یہ اب جلے ہوئے آلو کی ریسپی آپ لوگو کیسی لگی؟ اگر تو اچھی لگی تو لائک کر دیں اگر نہیں اچھی لگی تو پھر سبسکرائب کھڑ دیں اچھا جی تو ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ میں آلو پر کر جیسا کہ میں نے کہا کہ چاروں طرف جب ہم اپنے ٹانگیں فسائیں گے مطلق یہ تک سے ہم سوچ رہے ہیں کہ چیزیں بھی سمیڑ لیں ہوتاں سے کپڑے فٹاروں پر ڈالیں مشین میں سے نکال لیں ناشتہ بھی بنانے ساتھ میں میں نے سوچا کہ چلو بلوگ بھی ساتھ ایڈٹ کر لیتی ہوں وہی سوربر بھی کر لیتی ہوں بلکہ کل کا بلوگ میرا جلدی کیا تھا آپ سب کو بتائی ہوگا تو بس اس کا ریزن یہی تھا کہ صبح کے ٹائم پر کافی سارا ٹائم تھا میرے پاس تو میں نے سوچا کہ چلو کر لیتی ہوں تو بس پھر وہ اتی دیر میں جو ہے نا وہ سال رہنا لگے آلو بہت بری کٹے ہوئے تھے تو مجھے چاہیئے تھا کہ میں اس کو ٹائم سے جلدی جا کر جو ہے وہ دیکھ لیتی لیکن یقین کریں جب کام میں آپ لوگ گھچ جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ جب اس سائیڈ پر لگ جاتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ میں پورا اچھے سیکرین کر کے اور پھر جاؤں تو ہے اس کے بعد پھر میں نے جو آلو جل گئے تھے پھر ہسپنٹ بھی بلکہ اس کی سمیل سے اٹھ گئے وہ کہہ تھی کیا ہے کس چیز کی سمیل آرہی تھی جلنے کی نا تو میں نے کہا آلو جو تھے نا وہ جل گئے ہیں تو میں نے کہا ویسے تو آپ سو رہے تھے اٹھنا نہیں تھا تو ابھی آپ اٹھ گئے نا آپ باپ کو ویسے بھی کیونکہ چھوٹا سا گھر ہے تو اندری ساری سمیل اس کی جو ہے وہ پھیل گئی اور کافی زیادہ جل گئے تھے تھوڑے بھی نہیں کافی زیادہ جل گئے تھے تو پھر وہ سمیل کی وجہ سے وہ بھی اٹھ گئے تھے تو پھر میں نے جلدی سے ناشتہ بنایا انڈا بنایا ناشتہ کر کے وہ چلے گئے تھے اور پھر ابھی میں نے صرف اوپر کی شرٹ جو ہے وہ چینج کر لی تھی اور نیچے جو شلوار ہے وہ ہی پہنی ہوئی تھی کیونکہ ابھی میں نہائی نہیں ہوں ابھی ہسپرن جو ہے وہ جاتے ہیں وہ مجھے چیکن لے کر دے کر چلے گے کے لیے تم جلدی سے بنا لینا ہو سکتا ہے میں گودہاں پہ جو ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ تم کھانا جو ہے وہ تیار کر دینا انہوں نے تو کہا تھا کورما بنا لینا ساتھ میں دہی بھی دے کر چلے گئے تھے لیکن پھر میں نے کورما نہیں بنایا پھر میں نے یہ سوچا کہ کورما بناتی ہوں پھر میں نے کہا کہ نہیں کورما نہیں بناتی آسے کرتی ہوں کہ دیسی سٹائل میں چھیکن بناتی ہوں ساتھ میں میں نے اسی میں سے کچھ بون لیس بوٹیاں تکیہ بنگوئی پانچ چھے بوٹیاں جو تھی نا وہ میں نے الگ کر لیے جو کہ وہ کٹنگ بورڈ پہ آپ کو دیکھ رہی ہوں گی دوسری سائٹ پہ میں نے پیاز اوپر رکھ دیئے تھے براؤن ہونے کے لیے اور بھی کل لائر سے براؤن کروں گی اس میں جو ہے وہ چکن پڑھا ہوئے وہ ایڈ کر دوں گی یہاں پہ میں چھوٹی چھوٹی سی بوٹیاں کرنے لگی ہوں وہ کیوں کر رہی ہوں وہ میں ابھی ایک بتاتی ہوں آپ کو کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے بچے سکول سے آئیں گا نا ان کو پھر یہ ہوتا ہے کہ ماما نے آج کیا بنایا سپیشل یا کچھ کیا کچھ بھی مطلب کہ کبھی فروٹ چارٹ بنا دو یا پھر کچھ بھی اس طرح کا کچھ الگ ہونا چاہیے کبھی نوڈلز بنا دیتی ہوں یا پھر کبھی جو ہے مکرونی بنا دیتی ہوں کھانے کے ساتھ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بچوں کو لازمی اس طرح کی چیز جو ہے وہ نہیں چاہیے دو پہر کے کھانے میں اچھا یہاں پہ میں نے پیاز جو براؤن ہو رہی تھی اس میں میں نے چکن ایڈ کر دی ہے وہ چکن جو ہے اس کو میں تھوڑی سے بنائی کروں گے درگ لسن کا پیس ڈال کر اور ساتھ ہی جو ہے وہ میں حلدی جو ہے وہ بھی ڈال دوں گی اور اس میں جو ہے اس کی مزید اچھے سے جو ہے وہ بنائی کروں گی کیونکہ ہسپرین کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ گودام پینا میں دو تین بندوں کا کھانا مگوا ہوں گا تو پھر سالن جو ہے وہ تم سارا بنا لینا یہ چکن جو پڑا بھرنا میں دو حصے کر کے اس میں بناتی تھی کیونکہ کافی زیادہ ہے ماشاءاللہ سے چکن اور چکن جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ ایک ایک دو دو بھوٹی بھی کھا ہے بندہ جو ہے وہ پیڑ جو ہے وہ اچھا سب بھر جاتے تو ہے پھر میں نے اسی میں جو ہے ہریمچیں ایڈ کر دی ٹماٹر بھی ایڈ کر دی ہے پھر میں نے سوچا کہ کیوں میں کورما بناوں گی تو پھر اس میں صرف دہی جائے گا اور پھر مسالہ بھی اتنا زیادہ نہیں بنے گا گودام پہ بھی جانا ہے گھر میں بھی کھانا ہے اور کم سے کم دو ٹائم تو ہونا چاہیے دو پہر میں اور شام میں تو کھانا مدرکہ سالن ہونا چاہیے تاکہ پھر دوبارہ سے جو ہے کچھ بنانا نہ پڑے اچھا یہاں پہ میں نے ٹماٹر ہریمچیں ڈالنے کے بعد اس میں مسالے ایڈ کر رہی ہوں وہ بھی یار کٹی فی سے می اس میں ایڈ گڑا ٹ opportunی ایڈ کر دیں گی اگر نوک میں نے اس میں ایڈ کر دیا قطاوے میں اس میں ایڈ کر رہا ہاتھ ہی ایڈ کر رہی ہوں ہدالے دروشی جو ہے دروشی پر کے وہ بھی ایڈ کر دیتا ہوں اس کے علاوہ میں تھوڑی سی سوانف ایڈ کر دی تھوڑا فی صاف دی ہیں خلقتہ یہ کٹاوے میں پہلے اس اس میں اس میں ایڈ کر لیا مجبہ گلت debat وہ میں ابھی بنا رہی ہوں تو ادھر میں نے سوچا کے چلو آپ کو ارمش کو بھی دکھاتے ہوں کہ ارمش کیا کر رہی ہے ارمش نے جھاڑو لگایا اور اس کے بعد یہ موپنگ کر رہی ہے تو میں نے سوچا کے چلیں آپ کو ارمش سے بھی ملوا دیتے ہیں کہ ارمش کیا کر رہے اور ارمش کی جو موپنگ ہے نا وہ بڑی زبردست ہے دیکھ سکتے ہیں اچھا ہم لوگ جو ہیں نا وہ کافی بھاری بھاری عورتے ہیں تو میرا دل کرتا ہے یقین کریں میں بیٹھ کر موپنگ کروں اس طریقے سے کے ساتھ جیسے ارمش کر رہی ہیں ابھی کیا ہوتا ہے نا کہ اس سے آپ کا ویڈ جو ہے وہ کافی اچھا حاصل کم ہو جاتا ہے موپنگ خود کرنے سے لیکن ہوتی نہیں ہے یقین کریں کہنا تو بہت آسان ہے کہ آپ بیٹھ کر موپنگ کریں جھاڑو لگائیں یہ کریں وہ کریں لیکن یہ بالکل بھی نہیں ہوتا یہ انہی سے ہوتا ہے ایک تو جن کی عادت ہوتی ہے ڈیلی وہ کرتی ہیں اور دوسرا جو ہے نا مطلب کہ جو لڑکیاں سمارٹ ہوتی ہیں یا جو ہواتین سمارٹ ہوتی ہیں جن میں اتنا زیادہ مٹاپا نہیں ہوتا جیسے میں ہوں میرے لئے تو نیچے بیٹھ نہیں بہت مشکل ہے پہلے تو اور اگر بیٹھ جاؤں گی تو پھر اٹھنا بہت مشکل ہے اور اس طرح سے پاؤں پہ چلنا تو یہ بالکل ہی نہیں ہو سکتا تو ہر انشاءاللہ خوشش کر رہی ہوں آہستہ آہستہ جو ہے وہ کام کرنے کی اور کبھی کبھی تو دل کرتا ہے کہ ارمش کو بول دیتی ہوں کہ چلو اب میں تھوڑا سا کام کر لوں گی تو چلی جاؤ پھر میں سوچتی ہوں کہ نہیں اگر میں نے اس کو بھیجیا پھر میں کچھ دن تو میں کر لوں گی پھر ایک وقت آئے گا کہ پھر میں سوچوں گی کہ میں نے ولوگ بھی آڈر کرنا ہے کچن کا بھی کرنا ہے بچوں کو بھی دیکھنا ہے گھر کے کام بھی کرنا ہے پھر یہ سارا کس طرح سے منیج کروں گی تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح سے اب ہمت بھی نہیں کر پاتی ہوں اگر یہ ہے تو مجھے پتا ہے کہ چلو یہ موپنگ کری رہی ہے تو مطلب کہ میں دوسریے تھوڑے بہت کام کر لیتی ہوں لیکن یہ موپنگ جھاڑو پہنچانے یہ نہیں موسیقی ہوتا تو یہ پھر یہی کرتی ہے تو ہر اس نے بڑے اچھے سے پورے روم میں موپنگ کرتی ہے آپ لوگوں کو کیسی لگی آپ لوگوں کو انہیں ضرور بتانا ہے کومنٹ باکس میں اچھا جی تو جب تک آپ ارمش کی موپنگ دیکھ رہے تھے جب تک میں نے یہاں پر چکن منچورین جو کہ دیسی سٹائل میں بنایا اس میں نہ تو میں نے شملے ایڈ کی نہ گاجر ایڈ کی نہ کچھ بھی نہیں ایڈ کیا بس میں نے سیمپل سا چکن لیا تھا اس میں میں نے ساری چیزیں ڈال کر جو ہے اس کا ابھی چکن منچورین جو ہے وہ بن رہا ہے جب پورا بن جائے گا تھوڑا دیسی سٹائل میں بنایا ہے میں نے فل وہ والی چیزیں نہیں ہو ہوتی ہیں جو ہوتی ہے اس میں آپ اس طرح سے بھی ویسے بنا سکتے ہیں اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے کیونکہ کل میں نے بنایا تھا نا ویجیٹیبل پلاو جو تھا وہ تھوڑا سا چائنیز مطلب کہ ٹائپ کا ہی بنایا تھا میں نے بنایا دیسی طریقے سے تھا لیکن کچھ چیزیں جو تھی نا اس میں وہ والی میں نے ایڈ کی تھی جو کہ چائنیز رائس میں یوز کی جاتی ہیں اچھا یہاں پہ نا دوپہر کا کھانا جو ہے بچوں کا بن جک ہے تو کل والے جو چاول تھے وہ بھی میں نے گرب کر کے اس میں رکھ دیئے ہیں چکن منچو جنگ کی فائنل لک آپ کو دکھ رہی ہوگی اور ساتھ میں جو ہے نیچے سے امی نے جو ہے وہ دال بھیج دی تھی مکس دال وہ بھی میں نے رکھ دی اور جو چکن بھونا تھا نا میں نے اس میں تھوڑا سا دہیں ڈال کر اس کو مزید جو ہے اس کی بنائی کی تو وہ بھی آپ کو پلیٹ میں دکھ رہا ہوگا ساتھ میں روٹیاں کھیرہ بھی میں نے رکھ دیا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ امرود جو تھے وہ بھی کاٹ کر رکھتے ہیں بڑتہ شرطہ رکھتے ہیں اور تینوں بھائی جو ہیں یہ بھی تیار ہو کر آگئے ہیں لنچ کرنے کے لیے اس کے علاوہ جو ان کے بڑے بھائیاں ہیں وہ تو ابھی فیلحال میرے خیال میں نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھ کے وہ بھی جیسے ہی آجائے گا تو یہاں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب وہ ابھی نماز پڑھ رہا ہے اور انہوں نے پڑھ رہا ہے یہاں تو مسجد جلا گیا تھا بھائی کہ یہ دونوں تھوڑا لیٹ ہو جاتے ہیں سپول سے آتے ہیں فریش ہوتے ہیں تو پھر گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں بچے جو ہیں وہ ٹویشن چلے گیا اور میں کھانے لگی یہاں پہ اورنج اور دوپہر کا کھانا جو ہے وہ تھوڑا بہت سوچ تھی کیونکہ سکپ کر دوں ٹائم ہو گیا پونے چھے کا بلکہ بچے جو ہیں وہ واپس آنے والے ہیں اور میں نے ابھی جو ہے وہ ایک بلوگ جو ہے وہ ایڈٹ کر کے اپلوڈ کر دیا جلدی کر دیا اچھا تو مجھے آپ لوگوں سے ایک مشورہ بھی چاہیے تھا کہ مجھے ضرور بتائی گا کہ ایک منٹ میں بھی تو بعد میں یہ کر رہی تھی کہ مجھے آپ لوگوں سے مشورہ چاہیے ایک آپ لوگ مجھے ضرور بتائے گا بلکہ میری ہیلپ کریا گا اس چیز میں کہ آج میں نے ابھی جلدی ولوگ ڈالا بھی ابھی ڈالا ہے تو میں کومنٹ ریڈ کر رہی تھی وہاں پہ آیا تھا ایک کومنٹ کہ آج آپ کا ولوگ جلدی آگیا کیا نام ہے ان کا وہ کافی میری پرانی ویورز ہیں تقریبا جب سے میں یوٹیوب پہ آئی ہوں اس کے تھوڑے عرصے بعد ہی وہ میرے ساتھ جوڑی تھی اور ابھی تک ہے ماشاءاللہ سے تو وہ کہہی تھی آج جلدی آگئے ہیں آپ تو آپ لوگ میری یہ ہیلپ کر دیں کہ مجھے یہ بتا دیں پلیز کہ میں ولوگ کی ٹائمنگ کیا رکھو نا مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ میں رات کے ٹائم پہ جو اپلوڈ کرتی ہوں وہ ٹھیک ہے یا پھر دن کے ٹائم پہ کرنا چاہیے یا صبح کے ٹائم پہ کرنا چاہیے مجھے آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ میں کس ٹائم پہ ولوگ جو ہے وہ اپلوڈ کیا کروں اور آپ لوگ کا مشورہ چاہیے مجھے اس چیز میں حد فرن جو ہیں وہ آگے ہیں گودان سے کھانا مل گیا تھا آپ کو کیسا تھا سالن صحیح بن سالن صحیح بنا تھا ہاں جی ہاں جی ہاں جی تو آسیس جو ہیں وہ بھی آگے تھے گودان سے بس اب میں شام کی روٹیاں جلدی سے بنا لوں گی پھر وہ کہہ رہے تھے کہ چلو چلتے ہیں بزار تو اس کا ولوگ تو میں ایکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر جاؤں گی تو کہاں جاؤں گی کیا لے کر آنگی وہ سب ویان کے لیے کس گرس پر لے کر آنے تک کیا لے کر آنگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور باقی جو ہے وہ یہی میں نے کہنا تھا کہ مجھے ضرور میرے ساتھ شیئر کریے گا مجھے بتائیے گا کہ کس ٹائم پہ جو ہے ولوگ کی جو صحیح ٹائمنگ ہے مطلب ہے کہ میں صبح میں اپلوڈ کروں دوپہر میں کروں شام میں کروں یا رات والی ٹائمنگ ٹھیک ساتھ آٹ نو بجے والی تو وہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میری کچھ بہنوں نے کہا تھا کہ میرا نام لیجیے گا تو ان کا بھی ہم نام لے لیتے ہیں تو یہ ہے جی مونہ وہاب انہوں نے ایک تو کہا تھا کہ آپ میرا نام لیجیے گا اور دوسرا جو ہے انہوں نے آئی سپیسلیس کوئی ڈاکٹر ہے ان کے بارے میں بتایا تھا تو ان کا نمبر وغیرہ بھی انہوں نے کہا تھا تو وہ کہاں کے ہیں اور وہ مجھے ضرور آپ بتائیے گا کہ کراچی کے ہیں یا کسی اور سیٹی کے ہیں تو پھر انشاءاللہ ضرور ویسے تو ہم لوگ یہاں پہ گئے تھے کافی سارے مطلب کہ اچھے اچھے آئی سپیسلیس کے پاس ٹریٹمنٹ اس کا چل بھی رہا ہے ایک بہن نے جو ہے وہ لنک بھی سینڈ کیا تھا مجھے ریمیڈیز خانم کا جنہوں نے اس میں سے جو بھی میڈیسن تھی جو نے بیٹے کو یوز کروائی تھی اس کے بارے میں بتایا تھا تو وہ بھی میں نے لنک دیکھ لیا تو ہر انشاءاللہ بس دعا کریے گا بھی بلکہ یہ چیک کروانے گیا تھا تو اس میں انہوں نے بتایا کہ اس کی جو آئی کی ایک سکس پوائنٹ پر لی کوئی لائن تھی یا کون سی وہ انہوں نے کہا ہے کہ بلکل ہی بند ہو گئی یعنی کہ آئی جو ہیں اس کی اور بھی زیادہ آئی سر جو ہے وہ ویک ہو گئی ہے تو اس کے لیے ہم لوگ کافی زیادہ پریشان ہو گئے تھا اور جو دوسرا نام ہے وہ دوسری بہن ہماری جو ہیں وہ ہیں جی آشریفہ شیخ ہیں ان کا ویسے تو آئی ڈی کا نام آریف خان ہے تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ آپ ہمارا نام لیجئے گا بس میرے بیٹے کے لیے جو ہیں آپ لوگوں نے بہت ساری دعائیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ کہے کہ اس کی جو آئیزم وہ بلکل ٹھیک ہو جائے اور بھی زیادہ ویک ہو گئے تو اس کے لیے مجھے بہت زیادہ ٹینشن تھی تو ہر یہاں پہ نا حسین کو میں نے بھی سر دھولایا اس کا نحلہ آج نہایا نہیں تھا صبح میں وہ تو اس کا اثر مجھے بہت ہی گندہ لگ رہا تھا تو پھر میں نے اسے کہا کہ نہیں آپ جلدی سے آ کے پہلے نہ ہو کیونکہ جب تک آپ نہ ہوگی نہیں نا تو مجھے پھر وہ سکون بھی نہیں آنے والا اور صبح پھر اٹھ کے سکول جائے گا تو پھر اور بھی زیادہ آپ کو پتہ ٹینشن ہوتی ہے تو یہاں پہ جی اپنے یہ بارڈی دکھا رہا تھا اور اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گی ملوں گی نئیس لوگ میں جب تک کیلئے اپنا اپنے پیانوں کا بہت سارا حیاء رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا لائک زور کریے گا نیو آئیں گے سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ بائی بائی ٹیک کیر سی یو